السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر حسن الجزاء وفی الدنیا والآخرہ ماشاءاللہ آپ لوگ انتظار کر رہے تھے بریک میں اللہ آپ سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک سسٹر وہ جن سے پوزیس ہوتا ہے اس کو جنات تو میں نے اس کو اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ آیت القرصی کو لازم پکڑو آیت القرصی ہر نماز کے بعد پڑو اور آیت القرصی رات میں سونے سے پہلے پڑو اتھنے کے بعد پڑو انشاءاللہ آیت القرصی زبردست عمل ہے اس سے حفاظت ہوگی گھر کا دروازہ گھر میں انٹرنس کے وقت رات میں سونے کے وقت اور اپنے بچوں کو بھی آیت القرصی سکھاؤ انشاءاللہ اس سے اپنے جان مال عبر و عزت جادو سے جنات سے دشمنوں سے اللہ حفاظت کرے گا چاہے دشمن انسان میں سے ہو چاہے دشمن جنات میں سے ہو شہطان میں سے ہو اللہ حفاظت کرے گا تو آیت القرصی ایک بار وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِبْزُهُمَا 70 times 70 times you must recite انشاءاللہ دو چیز ہوتی ہے اپنے اوپر دم کیا جائیں اچھی طریقے سے پانی میں دم کر کے پیا جائیں یا اس طریقے سے آئل میں دم کر کے اپنے بدن کے اوپر ملا جائیں درد کے لیے بھی بہترین وظیفہ ہے اور اسی طریقے سے جنات اور جادو کے ریموول کے لیے بھی زبردست وظیفہ ہے انشاءاللہ اسے کافی فائدہ ہوگا شدید سے شدید ترین جادو جنات ہو اس کے دور کرنے کے لیے سب سے مجرب سب سے زیادہ پورفل وظیفہ آیت القرصی کا ہے اس کے بے شمار فضائل ہے اس کے بے شمار واقعات ہے میں ایک واقعہ سنا ہوں امام گزالی رحمت اللہ علی نریت تدبائی امام قطعبہ رحمت اللہ علی کہ ایک آدمی وہ بسرہ گیا کہ ایک هاتھ رہ جب گیا تو گاؤں کی ایک بستی میں چلا گیا وہ خ청ب سب سے مجرب سے غنت لکہ کی آدمی that so and so person got house to too late یعنی to give on rent تو وہ آدمی اس گھر کے مالک اور آنر کے پاس گیا آپ یقین جانئے زبردست عمل ہے یہ آیت القرصی کا he went there he told the owner of the house آپ اپنے مکان کو مجھے قرائے پر دے سکتے ہو اپنا مکان مجھے قرائے پر دو اس نے کہا مجھے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے میں دے سکتا ہوں لیکن problem یہ ہے کہ اس میں ایک ڈیو رہتا ہے ڈیو میننگ شیطان جنات the one jinns is living inside from years اس نے جو بھی آدمی اس مکان میں رہنے کے لئے گیا اس کو اس نے قتل کر دیا so many people been killed by him رات کو جب آدمی سوتا ہے تو اس کے اوپر وہ چیز آ جاتی ہے اور اسلام علیکم السلام علیکم وآلیکم مسلم جی مفیس صاحب بول لیں جی جی بولیے بول رہا جی میرا کوششن جو ہیں چار کوششن ہیں آپ سے جی جی ایک تو پہلا کوششن یہ ہے کوئی بچے لڑکا لڑکی کے لیے شادی کے لیے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے بچہ جو آدمی ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو میاں ہو بیوی ہو جو غصہ کرتے ہیں ان کے لیے بتا دیجئے اور میاں بیوی سے محبت کرنے لگے ایک اس کے لیے اور دوسرا جو بے نمازی ہو جو نماز پڑھنے لگے ان چار چیزوں کے لیے مجھے کوش بتا دیجئے گا پڑھنے کے لیے بہت آپ کی مہبانی ہوگی بہت بہت شکریہ اچھا ٹھیک آپ سنتے رہیے انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں تو پہلے میں بھی ایک اور کال ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو السلام علیکم اللہ علیکم سلام مفتی بھائی جیس جی مجھے آپ سے ایک کسٹن پوچھنا ہے وہ ایک تو مجھے آپ بلک پیشر کا علاج مجھے ہائی بلک پیشر ہوتا ہے اچھا تو اس کا علاج چاہیے کوئی وظیفہ کچھ ہو یا کوئی ایک چیز میں پڑھ سکتی ہوں ہائی بلک پیشر ہمیش ہوتا رہتا ہے کافی ہائے سب سے اچھا اس کے لیے بیسٹ یا سلامو ہے یا سلامو یا سلامو قرآن کے ایک آیت ہے جو علماء کہتے ہیں ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و جعلی مل لدنک سلطان نصیرہ پارہ نمبر ففٹین سورے بنی اسرائیل اس کے رکو نمبر نائن کے اندر میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے ربی ادخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و جعلی مل لدنک سلطان نصیرہ یہ بلک پیشر کے لیے بھی اور ڈائیبیٹس کے لیے بھی زبردست وظیفہ ہے سوری کون تھے ہیں سورہ سورت بنی اسرائیل ففٹین پارہ رکو نمبر نائن کے اندر میں میڈل میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے آپ تلاش کر لیں انشاءاللہ مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے لیکن یہ رکو نمبر نائن اور سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر ففٹین ہے اس میں رکو شروع ہونے کے بعد تیسر یہ چوٹھی آیت ہے آپ دیکھ لیجئے بیٹوین ایٹ این نائن رکو آپ تلاش کر لیجئے ربی ادخلنی سورہ بنی اسرائیل اور پارہ نمبر سفٹین رکو نمبر نائن جی جی انشاءاللہ اور دوسرا سوال ہے میرے اور پھر یا سلامو پڑھیں یا سلامو بھی بہت زبردست ہے ایک سو گیارہ بار یا تین سو تیرہ بار یہ بھی شگر اور ڈائیبیٹیس اور اسی طریقے سے ہائی بلیٹ پیشر کے لیے زبردست وظیفہ ہے میں نے خود ایک بہت بڑے بزرگ سے پوچھا تھا انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سو ایکٹیس مرتبہ ہنڈرٹ ان ترٹی ون ٹائم اور مجھے بہت زبردست وہ جی انشاءاللہ گرہ عالم گرہ ولی آف اللہ ایو کہا ایو کہا ایسی جی انہوں نے اکابرین ایسی جی انہوں نے ایک میرے بیست وظیفہ اور اس اسم آزم اسم آزم یا سلامو اس اسم آزم ہمارے شیخ نے ایک عرب کو بتایا تھا عرب سعودی سا ہے کہ تم اسم آزم کو بتاؤں جس کے پرنے سے ساری بیماریاں خصوصا بلیپ پیشر اور ڈائیبیٹیز قتم ہو جائے گی وہ یا سلاموہ ہے لیکن وہ کہا کرتے تھے ایک سو اکٹیس مرتبہ سو اکٹیس مرتبہ اس کو پرکتے پانی میں دم کرے ایک سو اکٹیس مطلب integration ھون تھرٹی ون اچھا دوسری ایک اور سوال ہے میرے پاس ایک سوال ہے کہ میرے کام پر کافی پرابلم ہوتی ہے ایک دپارٹمنٹ میں جاتے ہیں دوسری کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا رہتا ہے مینیجر سے یہ کام سے ہے یا کچھ نہ کچھ 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 نہ کچھ تو جاب کے لیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بیسٹ وزیفہ to go to your job and no one can trouble you so and also آپ کے پیسے میں برکت ہو اس کے لیے سب سے بیسٹ وزیفہ دشمن کی یا بڑی نظر یا اس طریقے سے جاب پر ٹربل کرنے والے بے شمار ہوتے ہیں حاسدین ہوتے ہیں کچھ سالوں سے کچھ برشانی پیلنے کہیں ہوتی ہیں سب سے اچھا وزیفہ صورت القریش ہے صبح میں جب نکلو تو سات بار سورہ قریش اپنے سینے پر دم کر کے آپ چلے جائیں انشاءاللہ جس دن پڑھنے کا ہے اس دن میں سورت القریش پڑھ لیں آگے پیچھے ایک بار دروش شریف پڑھ لیں جس دن ناغہ ہو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس وقت یا کہارو سات بار پڑھ لیں یا کہارو یا کہارو سات بار پڑھ لیں انشاءاللہ اور کتنے دنکک ہیں یہ سورت القریش بس پڑھنا سیونھ ٹائم بس رید and blow on your chest and you enter in your work place or how many days just for 21 days انشاءاللہ 21 days اوکے بہت شکریہ thank you شکریہ بچے کی شادی کے لیے میں نے ابھی بتایا یا عزیزو یا لطیفو اور یا وارسو ایک سو گیارہ بار یا تین سو تیرہ بار پر کر دعا کریں گھر میں اگر بچے گصہ کرتے ہو شوہر گصہ کرتے ہو آپس میں محبت نہم یا بیوی میں بچوں میں تو بیست وزیفہ اللہ کے چار نام ہیں یا رحمان یا رحیم یا ودود یا حادی یا رحمان یا رحیم یا ودود یا حادی ایک سو گیارہ بار پر کر پانی میں دم کر لیں اور اس پانی سے کھانا بنایا جائیں یا پلایا جائیں ایک یہ بھی وزیفہ ہے دوسرا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وزیفہ اکیس بار پر کر پانی میں دم کر کے پلایا جائیں غصہ دفع ہو جائے گا یا پھر قرآن کریم کی ایک آیت ہے والکازمین الغیزہ والعافین عنی الناس والکازمین الغیزہ والعافین عنی الناس اس آیت کو اکیس مرتبہ 21 time recite this آیت 21 time blow in the water and give your children انشاءاللہ the anger will go away تو یہ نماز نہ پڑتے ہو ان کے لئے ایک نام کا میں نے ایکسٹرہ اضافہ کیا ہے یا رحمانو یا رحیمو یا ودودو یا حادی یا حادی ہدایت دینے والا یہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ یا حادی زبردست اللہ کا نام ہے اگر کوئی آدمی ایسا لگتا ہے کہ مثلید ہو چکا ہے گمراہ ہو چکا ہے اس کے لئے یہ سب سے اچھا عمل ہے کہ اس کو پر کر پانی میں دم کر کے پلایا جائے لیکن کسرت کی جائے جتنی کسرت کروگے اتنا وزیفہ پاورفل بن جاتا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا وہ بات ادھوڑی رہ جائے گی دو بات میں نے چھیریے ایک بات تو میں نے کہی امام گزاری رحمت اللہ علیہ وروا کیا وہ رینٹ کرائے پر وہ گھر کو کرائے پر لیا کہا کہ بہت سارے مر چکے ہیں آپ اپنی جان کی پازج کیجئے ورنہ مجھے گھر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہا نو پرابلم جس گی می یو ہاؤس گی می کی آئی کن سٹے انڈ آوس وہ گھر میں چلے گئے پورا دن گزارا رات میں سونے کے لئے گئے اس نے بتایا میرے روم کے اندر میں ایک کالا لمب آدمی is a tall person the black blacker and you know that like a darkness flaming was coming out from his eyes a fire was coming out and it was so scary he came in front of me and he told him do you know that i killed so many you came here why you want to live or not why did you come in this house you know that i am living in this house for many many years so the man says i started reading ayatul kursi imagine he started ayatul kursi he said that jinnat the devil the shaitan also started ayatul kursi with me while i am reciting ayatul kursi jaysen میں پڑھ رہاو میرے سارو شیطان بھی پڑھ رہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخده سنت ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللذی يشباو عندہو الا بیذنه يعلم ما بين ایدیهم وما خلپهم ولا يحیطون بشیئی من علمه اللہ بماشا وسعہ کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حبزوما جیسے ہی میں نے پڑھا ولا یعودہ حبزوما شیطان وہاں گر گیا ختم ہو گیا جل کے راغ ہو گیا ولا یعودہ حبزوما ایک اور قول لے لیتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ حلو علیکم السلام جی سلام آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے جتنی تعریف کریں اتنا ہی کم ہے تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ولا یعودہ حبزوما پہ سیونٹی ٹائم کر کے پھر پھونک ماننی ہے تو ولا یعودہ حبزوما وہاں والعلی العظیم کے بعد بھی پھونک ماننی ہے جی ہے وہاں نہیں وہاں اس کے بعد وہاں والعلی العظیم پرنے کے بعد ون ٹائم پھونک ماننی ہے یعنی دو دو مرتبہ نہیں کرنا ہے اچھا بس ایک دفعہ پھونک مان کے تو وہ کمپلیٹ کرنا ہے آخری سبکہ جی ہے اچھا تو دوسری بات وہ جو صورت رحمان ہے اس میں یہ نا یہ سلمان فسلمات والارد اللہ یعنی ہوا فی الشان وہ ایجپٹ کا جو کاری مولانا عبدالباسط ہیں دونوں نے یہ صورت رحمان پڑھی ہوئی ہے تو جب شان آتا ہے تو شان ایسے کر کے پڑھتے ہیں اور دوسرا جب متقینہ اللہ فروشن تو وہ جو سے اس پہ انہوں وہ تھوڑا سا آہستہ ہو جاتے ہیں وہ جو ہے متقینہ اللہ فروشن میں جنرل 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 دان یہ اس پہ وہ تھوڑا سا نا سلو ہے لفظ نہیں وہ شان کے اوپر تو اس کا مطلب کیا ہے وہ شان کے اوپر جو ہے نا وہ حمزہ ہے تو وہاں اسی طرح پڑھنا پڑے گا اچھا کل یو من ہوا فی شان اس طرح شان جھٹکہ لگانا پڑے گا وہاں اس طرح پڑھنا ہے اچھا میں نے سمجھی شاید کوئی خاص بات ہے نہیں 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 اور متقینہ فی علالعراق وہ جنت والے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے جنت میں آرام کی جگہ بیٹھ کے اوپر آرام سے پیلو پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے یعنی بڑے بڑے ان کے بیدھ ہوں گے جنت میں تو وہ اس خوشی کے اندر میں آئیستہ سے یعنی اللہ میرا بھی ایک وقت ایسا آئے کہ میں بھی اس طرح جنت میں بیٹھوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عمر دراز کرے آپ بہت اچھے انسان ہیں اللہ حافظ دعا کرنا انشاءاللہ سو آیت القرصی کے بارے میں ایک اور کالج اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں گائل تو سنکلوں تو سنکل کرنی ہاں بچہ قیب ہوئے ہیں پاکستان نویچو ستوان تھیڑا ہے کوئی پتہ نہیں لگنا تھے کوئی دس ہو جیسے کیل پڑھائی کرنا ان کو بتاؤ کہ سورہ ود دوہا پڑھ سا سورہ ود دوہا ہے نا وہ پڑھنا ہے جس دروازے سے بچہ گیا ہوا ہے اس دروازے کے پانس کھڑے ہو کر سورہ ود دوہا یہ تری زیرو ترٹی ایٹ پارے میں ہیں تیسوے پارے میں ہیں ود دوہا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا ولل آخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیق ربک فطردا علم یجد قیتی من فآوا بس پھر آگے ووجدک ضال لن فہدا اس آیت کو گیارہ مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے پھر سورت کو پوری کر لیں تو یہ سورت آپ کو ایک بار پڑھنی ہے صرف اس میں ایک آیت ہے وہ ایلیون ٹائم ریپیٹ کرنا ہے باقی پوری سورت ایک ہی بار پڑھ کے اس دروازے پر دم کر دے جس دروازے سے گیا ہوا ہے جزاک اللہ جی اسی تو سنے دعان سورنا ہے ہمیں خوش ہونے ہیں ہمیں اللہ پاک فیدے والی گلان دست میں جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کی دعاوں کو قبول کرے سب کے لیے ایک اور کالے جیس سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو سلام علیکم جی فرمائیے میں موسیق بول رہا ہوں بلدن سے اچھا اچھا ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے آپ اکرام دکھنے کا اچھا ماشاءاللہ کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک ہے آمین جزاک اللہ آپ نے اچھے اکرامات کریں اللہ آپ کے گھر میں خوب آفیت نصیب فرمائے جزاک اللہ مولان آپ نے جو بتایا ہے آیت الکسی کے بارے میں جی کیا ایک ہی مرتبہ پڑھنے کے بعد کیا ہم پانی میں اور ساتھ ساتھ اور ہی اور پر بھی تم کر سکتے ہیں ہاں ایک ہی بار جی سب جگہ سب کھول کر رکھ دینے کا اس کے بعد سب پر ڈم کر لو الگ الگ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جزاک اللہ بس میری لئے اور میرے گھر والے کے دعا کیجئے گا ضرور دعا کروں اللہ آپیت نصیب فرمائے آیت الکرسی کے بارے میں جی میں کہہ رہا تھا سب لوگ سن رہے تھے ماشاءاللہ امام گزالی رحمت اللہ علیہ کا بات سنا رہا تھا تو اس آدمی نے وَلَا يَعُدُوا حِبْزُومَا پڑھا تو اس سے وہ چلا گیا ختم ہو گیا اور ایک چیزے اور پوسھنے تھی آپ نے بتایا کہ وَلَا يَعُدُوا حِبْزُومَا آیت الکرسی میں سر مرتبہ پڑھنا ہے پھر بعد میں وہ وَلَا الْحِبْزُومَا پڑھنا ہے تو وَلَا وَلَا الْحِبْزُومَا پڑھنے کے بعد میں سیونٹی ٹائمز مو اور انکلوڈنگ وَلَا جو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں اسے ساتھ میں سیونٹی بھی جائے کر دینا ہے نہیں آیت الکرسی پوری ایک بار پڑھنا ہے اور جب اس آیت پر پہنچے وَلَا يَعُدُوا حِبْزُومَا وَلَا يَعُدُوا حِبْزُومَا اس کو سیونٹی ٹائم پڑھنے کے بعد وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِیب ایک بار پڑھ کے پھر دم کر دینا ہے محسن بھائی دعا کی درخواہ سے ماشاءاللہ جزاکاللہ دعا کر جو یہ کال ڈراؤپ ہو گیا سو میں کہہ رہا تھا بات ختم کرتا ہوں ایک بات تو رہ گئی انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کروں گا لیکن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ یہ امام گزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے وَلَا يَعُدْهُ عِبْزُهُمَا پڑھا تو وہ ڈاک وہ شیطان سامنے سے غائب ہو گیا ختم ہو گیا صبح جب میں اٹھا فجر کے لیے تو اس نے بتایا کہ جس جگہ میں میں نے آیت الکورسی پڑھی تھی اور وہ کھڑا تھا میں نے دیکھا وہاں ایک کالی لاش پڑھی ہوئی ہے یعنی کالا اور وہ بھی جلا ہوا شیطان برنٹ اٹ سبحان اللہ اور وہ مر گیا ختم ہو گیا تو مجھے کسی نے اس روم میں جہاں میں سویا تھا مجھے رات میں ہی کسی نے جب میں نے پڑھا اور سنے کے لے گیا تو مجھے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تو نے اس شیطان کو ختم کر دیا تو میں نے اس کو پوچھا کہ تو کون ہے وہ فریشتہ ہوگا پھر اس نے مجھے پوچھا میں نے اس کو پوچھا فریشتے سے کہ وہ کس چیز کے وجہ سے ختم ہو گیا کس چیز کے وجہ سے وہ جل گیا اس نے بتایا وَلَا يَعُدْهُ عِبْزُهُمَا وہ نہیں پڑھ سکا وہ وہاں تک تو پڑھنے لگا لیکن جب وَلَا يَعُدْهُ عِبْزُهُمَا یہاں پر پہنچا سبحان اللہ وہ پڑھیں نہیں سکا اور میں نے بار بار اس کو ریپیٹ کیا اس کی وجہ سے یہ جل گیا ہے وہ کہنے والے نے مجھے بتایا تیرے وَلَا يَعُدْهُ عِبْزُهُمَا کے بار بار ریپیٹ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کے کلام سے اس آیت کی برکت سے یہ جل گیا بہت زبردستہ یہ عمل ہے اس کو آپ کرتے رہیے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت القرصی پر لیتا ہے ایک بار آیت القرصی سبحان اللہ اگر اس کی موت آگئی دوسری نماز کے درمیان میں تو اس کے لئے جنت میں جانے کے لئے صرف موت باقی ہے کہ موت آئی اللہ اس کو جنت میں داکل کریں گے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نریٹڈ ڈس حریز ان اس کتاب اپنی نسائی شریف تو میں سنا رہا تھا کہ یہ آدمی جو آدمی بستر پر سونے کے لئے جاتا ہے صبح اٹھتے وقت یہ دعا پرتا ہے ایک دعا تو وہ ہے جو الحمدللہ اللہ یاہیانا ویلیہ نشور ہے اور دوسری دعا ہے جو مستدرک امام حاکم نے اپنی حدیث کی کتاب میں نکل فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بطلائی ہے ہے دعا چار اگر آپ کے ریکورڈنگ کبھی سن لوگے تو کبھی انشاءاللہ کبھی کبھی لکھ لو انشاءاللہ کام آئے گی دعا تھو لی لمبی ہے یاد رہے تو ٹھیک ہے کم سے کم مننگ اس کا ضرور پر لیجئے الحمدللہ پہلی دعا الحمدللہ اللہ احیاء نفسی بعد موتہ الحمدللہ اللہ احیاء نفسی بعد موتہ ولم یمتہ پی منامہ پہلی دعا تو یہ ہے شکر ہے اس جات کا جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کر دیا یعنی میں رات میں سویا ہوا کیا تھا مردائی تھا اور اس نے مجھے نین میں موت نہیں دیئے اس نے مجھے زندگی دوبارہ عطا فرمائی اور اس نے مجھے نین میں موت نہیں دیئے ایک دعا تو یہ ہوگئی الحمدللہ اللہ احیاء نفسی بعد موتہ ولم یمتہ پی منامہ ایک دعا یہ پڑے نمبر دو والی دعا الحمدللہ اللہ 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 شکر ہے اس جات کا جس نے کسی کے لئے رات میں موت کو متین کر دیا ہے کوئی آدمی رات میں نین میں انتقال کر جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ان کی روح کو ایک وقت تک مؤخر کر دیا کہ آج نہیں سال کے بعد پانچ سال کے بعد تو وہ ذات ہے شکر اس ذات کا کہ جس نے کیا کیا بعض کی موت کو رات میں مقدر کر دیا اور بہت ساروں کی روح کو ویسے ہی چھوڑ دیا واپس انشاءاللہ پھر کبھی سناوں گا کہ یہ روح کہاں جاتی ہے رات میں جب آدمی سو جاتا ہے حدیث میں کیا کیا ہے اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا ہے خیر تیسری دعا ہے الحمدللہ اللہ اللہ یمسک السماوات والارض انتزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد اس اللہ کا شکر ہے جو آسمان اور زمین کو ہلنے سے روکنے والا ہے اگر اس کو وہ ہلا دیں اس کو شیک کر دیں آسمان کو زمین کو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے تیسری دعا یہ ہے اور آخری چوٹی دعا الحمدللہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین کو اپنے حکم سے باقی رکھا ہے یہ چار دعا پر لیں تو پورا دن جب اٹھے گا شام تک فریشتے اس کی پازل کرتے ہیں شیطان سے اس کو بچا لیتے ہیں اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کہ ہماری حفاظت فرمائیں شیعتین سے نفس سے دشمنوں سے انسانی دشمنوں سے شیعتین دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرمائیں اللہ تعالی ہماری مشکلوں کو آسان فرمائیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کا اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ